بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کا نام لے کر میں اپنی اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل مہمانہ خصوصی مہمانہ نگرہ اور میرے پیارے حمد نو اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا مکملہ ہے وہ ہے تینیس مارچ تقریر سے کروں گی اپنی جانب ماہ علاقہ تقریر سے کروں گی اپنی جانب ماہ علاقہ اور مضبوط گلائی سے کر کے چھوڑوں گی کائل آپ کو آئیے میرے ساتھ 82 سال پیچھے جتے ہیں جناب سدر 23 مارچ 4040 لاہور کا وسیح میں دان جہاں ایک لاپ مسلمانوں کی دل کی آہو کا سمندر جن کی دل کی درکریں سمندر کی لہروں سے زیادہ ٹھار ٹھائے مار رہی ہیں قائد یعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے جلزوں کی قیادت کر رہے ہیں آج علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت کا روپ ڈالا ہے مسلمان اپنے اہل وطن کے لیے تیار ہے جناب سدر یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے یہ ملمرکت خدا داد پاکستان کسی نئی ہوئی توفے میں پلیٹ میں سوزا کر پیچھ نہیں کیا تھا بلکہ میرے قوم کے رہنمار کی مسلسل جتو جہد اور خون کے ندیوں سے ناتوا یہاں تک پہنچائے خون کے قطرے گرے جب یہ بہار میں کی جہاں میں صفات کیا جب یہ خزا دیا کی پھول کانٹو سے لپتے رہے چمن کے لیے پھول کانٹو سے لپتے رہے چمن کے لیے کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لیے جناب سدر جب ہنور انگریزوں کی تمام تنساوشوں چالاکیوں اور مکہوں کے بہوجود قائد اعظم انعام اقبائیں کے خوابوں کی تعبیر کو اُباہ لائے پھر ذکرِ عالم کا ایک نظم ساتش کے تحت سرمکاروں مذہب کے ٹھیکے داروں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کے جڑوں کو فاکلا کر دے رہ شروع کر دیا پھر نتیجہ تو نکل نہیں تھا ہماری باشیہ ترزو پر ہمارا پورا سسٹم کریکشن مافیا پر چلنے لگا عزتِ ناقص کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے یرے باندی سے ڈر لگتا ہے جناب سدر جس گلستان کو جھگانے کے لیے ناقوں مسلمانوں نے اپنا لہو بھایا تھا کیا یہ کہیں پاکستان ہے؟ نہیں نہیں ہرگی نہیں گہروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ قائدِ عاظب اور علامہ ازبار کا پخصہ نہیں ہو سکتا افسوس کر افسوس ہے افسوس تاریخ بتا چکی ہے جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہے تو تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے یاد رکھنا یاد رکھنا میری ذات کے دامن میں جو اجالہ ہے میری ذات کے دامن میں جو اجالہ ہے یہ سب اسی سب سلالی پر جب کا حوالہ ہے اس قوم کو شنشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شنشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کو خودی صورت پولا پاکستان زندہ بات پاک پوش پائید آباد شکریہ